دوستو سال 2022 میں ساؤت فلموں میں جہاں آر 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 اور کے جی اف ٹو نے الگی ریکارڈ بنا کر ساؤت انڈسٹری کا نام روشن کیا تو وہیں اکشے کمار کی فلم سمرات پرت ویراج ایک ہسٹوریکل فلم ہونے کے بوجود درشکوں کے بیچ کچھ خاص کمال نہیں دیکھا پائے جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے اکشے کمار کی فلم سمرات پرت ویراج نے بولی ووڈ کا نام ہی ڈوبویا ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں اکشے کمار کی فلم سمرات پرت ویراج بولی ووڈ کا نام ڈوبونے والی ایک لوتی فلم نہیں ہے بلکہ سال 2022 میں اس کے ساتھ اور بھی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں جنہوں نے بولی ووڈ کی ناکھ کٹوانے میں بلکل بھی قصر نہیں چھوڑی تو آخر کار کونسی ہیں وہ فلمیں آئیے جانتے ہیں نمبر 1 جرسی اس لسٹ میں سب سے پہلی فلم ہے جرسی جس میں شاہد کپور نے مکھی بھومی کا نبھائی تھی تو وہیں اس فلم میں ان کے ساتھ میرنال تھاکور اور پنکج کپور جیسے ستارے دیکھنے کو ملے بتا دے شاہد کپور کی ایک فلم ایک ساؤت ریمیک ہے جس میں ہمیں ایک کافی ٹیلنٹڈ پر فیلڈ کرکیٹر کی کہانی دکھائی گئی تھی جس کا اوریجنل ورجن جہاں کافی ہٹ ہوا تھا تو وہیں اس کا ریمیک درشکوں کو بچھ خاص پسند نہیں آیا تب ہی تو ایک فلم پردے پر ڈزاسٹر ثابت ہوئی نمبر 2 بچھن پانڈے اکشے کمار کی چرچت فلموں میں ایک فلم بچھن پانڈے بھی تھی جو ایک 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 ایکشن اور کومیڈی فلم تھی جس میں اکشے کمار ایک گینگسٹر کی بھومی کا نبھاتے دیکھے تھے جو کہ ایک ایک ایکٹر بننا چاہتا ہے وہیں فلم میں اکشے کمار کی اپوزٹ نظر آئی تھی کریتی سینن جو فلم میں ایک جرنلسٹ کا رول پلے کر رہی تھی ان کے علاوہ فلم میں جیکلین فرنانڈیس ارشد وارسی جیسے ستارے بھی نظر آئے پر افسوس اس فلم کے ساتھ ہی پردے پر کشمیر فائلز بھی ریلیز ہوئی تھی جس کی وجہ سے درشکوں نے اس فلم کو بلکل بھی پسند نہیں کیا اور اسی وجہ سے یہ فلم بھی کافی بری طرح فلوپ ہوئی نمبر 3 رنوے 34 ابھی نیتا عجی دیوگون امیتا بچھن اور رکل پریت سٹارر فلم رنوے 34 سال 2022 میں بری طرح فلوپ ثابت ہونے والی فلموں میں سے ایک ہے بتا دے فلم ایک سچی گھٹنا سے پریریت فلم تھی جس میں ایک پائلٹ کی ذمہ داریوں کے ساتھ ہی اس کی چنوٹیوں کو بھی دکھائے گیا تھا جس کا نردیشن پہلی بار ابھی نیتا عجی دیوگن نے کیا تھا اور اسی وجہ سے فلم کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی کافی ایکسائٹڈ تھا پر فلم کے سٹوری سے لے کر ڈائریکشن تک کچھ بھی اچھا نہیں تھا اور اس لئے خراب ریویوز اور باکس آفس کلیکشن کے ساتھ یہ فلم بھی پردے پر بولی ووڈ کی ناک کٹا گئی ہے نمبر فور دھاکڑ ابھی نیتری کنگنا رانوت کی ایکشن تھریلر فلم دھاکڑ بھی اس سال کافی زیادہ بری ثابت ہونے والی فلم ہے بتا دے اس فلم میں یوں تو کنگنا نے کافی زیادہ ایکشن سینز کیے تھے اور اپنا ایک الگ انداز درشکوں کو دکھایا تھا پر فلم میں کچھ خاص دم نہیں تھا اور اسی وجہ سے اس فلم نے اب تک صرف اور صرف تین کروڑ کی کمائی کی ہے جو بولی ووڈ کی سب سے فلوپ اور کم کمائی کرنے والی فلم ہے نمبر فائف ہیرو پنتی ٹو ابھی نیتہ ٹائگر شروف کی فلم ہیرو پنتی نے درشکوں کو کافی زیادہ انٹرٹین کیا تھا جس کی وجہ سے لمبے سمیں بعد اس سال اس کا دوسرا پارٹ بھی لائے گیا پر افسوس یہ فلم بھی درشکوں کو امپریس نہیں کر پائی جی ہانس فلم میں ٹائگر شروف کے ساتھ یوں تو ابھی نیتری تارہ ستاریاں نواز الدین سے دیکھی اور رسول ٹنڈن جیسے کلاکار نظر آئے تھے پر اس کے بوجود اس فلم میں کسی بھی کلاکار کی آکٹنگ درشکوں کو پسند نہیں آئی وہی فلم کی خراب سٹوری نے تو اسے اور بری طرح فلاپ کرا دیا اور اسی وجہ سے اس فلم کو دیکھ کر ایک بار پھر سے بولی ووڈ فلموں کو درشکوں نے کافی بری طرح لتھارا تھا نمبر سکس اٹیک سال دوزار بائیس میں بولی ووڈ کے جن فلموں نے بولی ووڈ کا نام خراب کیا اس میں ایک نام اٹیک فلم کا بھی ہے جو کی ایک ایکشن سکائی فائی فلم تھی جس میں ابھی نہیں تھا جان ابراہم نے اپنے ہمیشہ کی طرح ہی کافی ایکشن بھرے انداز کو پردے پر پیش کیا پر اس بار جان ابراہم کا یہ انداز درشکوں کو کچھ خاص راست نہیں آیا اور اسی وجہ سے ان کی فلم پردے پر کافی بری طرح سے فلاپ ہوئی نمبر سیون جائش بھائی زوردار تیرہ ماہ کو ریلیز ہوئی رنویر سنگھ کی اس فلم میں یوں تو کافی اچھی مدے کو اٹھائے گیا تھا پر فلم کی کہانی میں کچھ خاص دھنگ سے کام نہیں کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم کے سٹوری ایک اچھے مدے ہونے پر بھی درشکوں کو فلم دیکھنے پر مجبور نہ کر سکی جس کی وجہ سے رنویر سنگھ کی اس فلم نے بولیوڈ کے نام کو ڈبوتے ہوئے پردے پر صرف 23 کروڑ کی کمائی کی ویل دوستو بولیوڈ کا نام ڈبونے والی ان فلموں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ساتھی فلم انڈسٹری سے جڑی ایسی اور خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں